مطرح کنڈ سے بہاری علاقے جہاں پر بارش ہوتی ہے تو مشکلیں بڑھ جاتی ہیں مطرح کنڈ میں بھی کئی حصوں میں بھاری بارش ہو رہی ہے اور بارش کے بعد الگ نندہ ندی کا جلسہ جو ہے وہ پوری طرح سے بڑھا ہوا ہے نارد کنڈ پوری طرح سے جلمگن ہو گیا ہے پولیس نے نارد کنڈ علاقے کو خالی گرا دیا ہے اور لوگوں سے وہاں نہیں جانے کی اپیل بھی کی گئی ہے ندیوں سے دور رہی ہے یہ صاف طور پر شاسن پرشاسن کا کہنا آن لوگوں کو ہے کیونکہ پیش کے الگ الگ حصوں میں جو اس طرح کے ایریاز ہیں جہاں پر پاہیاں ہیں وہاں پر ڈدیاں ہیں وہاں بارش کے ایک سیزن میں بہت سے حادثے ہوتے ہیں اور ہونے بھی شروع ہو گئے ہیں جس کے تصویریں آپ کو تمام سوشل میڈیا پر رکھائی دے جائیں گی لوگ اس اوائرنس کے ساتھ ان تصویروں کو شیئر کرتے ہیں تاکہ جو گھٹا ان کے ساتھ گھٹی ہے وہ ہمارے ساتھ نہ گھٹ جائے اتراکن میں بھی کئی حصوں میں بارش ہو رہی ہے بارش سے الگ نندہ ندی کا جلسطر بڑھ گیا ہے ندی کنارے بنے ہوئے جس طریقے سے ایک structure ہیں وہ ندی میں جم رہے ہیں ندی میں پہ رہے ہیں اور ندی سے انہیں کافی زیادہ نقصان بھی ہو رہا ہے بارش سے الگ نندہ ندی کا جلسطر بڑھا ہوا ہے نارت گند پوری طرح سے جل مگن ہو گیا ہے پوری طرح سے پانی میں ڈوب گیا ہے ایسے میں کہاں جا رہا ہے کہ اتراکن میں جو اسطانیہ لوگ ہیں وہ بھی اور جو اتراکن گھومنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں جو اتراکن گھومنے آئے ہیں یا پھر جو مہا پر رہتے ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ ندی کے آس پاس والے علاقے میں آپ کو نہیں جانا ہے جو تصفیریں سامنے آ رہی ہیں وہ درابنی بھی ہیں وہ سادھان کرنے والی بھی ہیں اتراکن میں الگ نندہ جو ندی ہے اس کا جلستہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور پانی کا فلو جب بہت زیادہ بڑھتا ہے تو ندی کنارے جتنے سٹرکچر ہوتے ہیں انہیں نقصان پہنچتا ہے چاہے وہ گھر ہوں یا پھر ہوتیل ہوں یا پھر باقی امارتیں ہوں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جتنے بھی ندی کنارے یہ دیکھیں ندی کنارے جتنے بھی یہاں پر بلڈنگز بنی ہوئے ہیں مکان بنے ہوئے ہیں ان سب کو بہت زیادہ خطرہ اس وقت ہے اسی لیے جو پرشاسن ہے وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرح کے رسک والے ایریا میں مت رہیے یا تو جب بہت زیادہ رسک بڑھ جاتا ہے لوگوں سے مکان کھالی کرانے کے لئے کہا جاتا ہے لیکن یہ جو ندی کا فلو دیکھ رہے ہیں یہ جو تیز بہار دیکھ رہے ہیں یہی اس وقت سب سے زیادہ چنتہ کی بات ہے یہاں رہنے والے لوگوں کے لئے اتراخن میں اکیلے یہ ایک ایسی ندی نہیں ہے اس وقت پہاڑی علاقوں میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے خاص طور سے تب جب مونتون کے شروعات ہو جاتی ہے تب یہ خطرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اتراخن میں الک نندہ ندی میں جب جلستر بڑھا تو کیسے نارت خند ڈوب گیا کیسے وہاں جانے کے لئے لوگوں کو منع کیا گیا یہ ان تصویروں کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا لیکن یہ اکیلی اکلوتی ایسی تصویر نہیں ہے ایسی کئی تصویریں سامنے آ رہی ہیں جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے خطرہ لوگوں کو گھیر رہا ہے اس بارش کے بعد بار جیسے حالات لوگوں کے سامنے گھڑے ہو گئے ہیں خاص طور سے جو پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لئے چیلنجز یہ بارش کا موسم بہت زیادہ لے کر آتی ہے انہوں نے اسے نارند کند علاقے کو پوری طرح سے خالی کرا لیا ہے اترا کند کی کئی حصے ایسے جہاں باری بارش ہوئی ہے بارش کے بعد ندیوں کا جلسطر پڑ گیا ہے پہاڑ درکنے لگتے ہیں ندیاں جب پانی سے لبارب ہو جاتی ہیں اور اس کی پانی کے وجہ سے جانوں پر آفت بھی آ جاتی ہے اسی آفت سے بچنے کے لیے انتظام تمام لوگوں کے ذریعے ہو رہے ہیں اترا کند سے ایک خبر آپ نے جان لیا آگے بڑھتے ہوئے گواہٹی سے بھی آپ